مدھی پردیش کی لخپتی دیدیاں پی اے موڈی سے کریں گی سمباد مہاراست کے جلگاؤں میں کارکم ہوگا اور مدھی پردیش کی پانچ لاکھ لخپتی دیدیاں کارکم میں شامل ہوگا لخپتی دیدیوں کو پردار منتری موڈی سمبان پتر دیں گے گناہ کے لخپتی دیدی گنگا اہربار کو سمبان پتر ملے گا تو یہ اہم خبر آپ کو بتا رہا ہے مدی پردیش کی لخپتی دیدیا پی اے موڈی سے استمباد کریں گی مہاراش کے جلگاؤں میں کارکم کائوجن اور مدی پردیش کی پانچ لاکھ لخپتی دیدیا کارکم میں شامل ہوں گی لخپتی دیدیوں کو پردان منتری موڈی کی طرف سے سمان پتر دیا جائے گا اس میں گناہ کی لخپتی دیدی گنگا اہروار بھی شامل ہیں انہیں بھی سمان پتر ملے گا پوری تیاری کی گئی ہے اور یہ بہت خاص کارکم مدی پردیش کی لخپتی دیدیا پی اے موڈی سے سمباد کرنے والی ہیں یہ بھی بہت خاص ہوگا اور اس میں کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں کیا کچھ چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں اس پر بھی ہماری نظر ہوگی بہرحال مہاراش کے جلگاؤں میں کارکم کائوجن کیا گیا ہے پوری تیاری ہے اور یہاں پر مدی پردیش کی پانچ لاکھ لخپتی دیدیا بھی شامل ہو رہی ہیں ہمارے سیوگی آکاش جویدی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آکاش بتائیں مہاراش کے جلگاؤں میں کارکم کائوجن اور اس میں گنگا اہروار بھی شامل ہیں گناہ کی رہنے والی انہیں بھی سممان پتر پردھان منطری کی طرف سے دیا جائے گا کیا ہے اپڈیٹ دیکھیں نہ صرف گنگا اہروار بلکہ مدی پردیش کی کل پانچ جو لخپتی دی دیا ہے وہ جلگاؤں فیجیکلی پہنچ چکی یعنی جلگاؤں میں جو راستری اس طرح پر کارکرم آئیوجیت ہو رہا ہے اس کارکرم میں شامل ہوں گی اور یہاں پر بدھان منطری نریندر موتی مدی بدیش کے سیہور اس کے ساتھ ہی مدی بدیش کے دیواش چندوالا اور گناہ زلے کی جو لخپتی دی دیا ہیں ان سے سمباد کریں گے انہیں پرشستی پتر بھی دیں گے دیکھیں گناہ زلے کی جو رہنے والی لخپتی دی دی ہیں انہوں نے اٹھائیس سال کی عمر میں کمال کیا اور انہیں خاص طور پر پرشستی پتر آج کی کارکرم میں دیا جائے گا جلگاؤں کی کارکرم کے بات مدی بدیش میں بھی الگ الگ اس طرح پر جو لخپتی دی دیوں کا کارکرم ہے وہاں پر انہیں سمباد کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ پوری کی جائے گی دراصل کندر سرکار کی عمر سے سو دن کا لکش ملا تھا اور اس سو دن کے لکش میں مدی بدیدیش نے چھانوے ہزار سے ادھک جو لخپتی دی دیاں ہیں وہ بنائی اور الگ الگ تو سہیتہ سمو کی جو مائلہ ہیں انہیں لخپتی دی دی بنانے کی کوشش کی گئی تو آج جلگاؤں کے بعد جو کارکرم اسکیٹ لیول پر ہوں گے اس کارکرم میں بھی جو رڈ سہیتہ دی جاتی ہے راجس ترکار کی عمر سے وہ وطرڈ کرنے کی بھی کوشش ہوگی اور وطرڈ بھی کیا جائے گا تو کل پانچ لاکھ جو مدی بدیش کی لکپتی دی دیاں ہیں وہ اس کارکرم میں شامل ہوں گے جبکہ پانچ لکپتی دی دیاں مہاراست کے جلگاؤں پہنچ چکی ہیں جنہیں پدھان منتری نرندر مودی وہیں سموانت بھی کریں گے بلکل آکاش اس خبر کو لے کر کس طریقے کے رییکشن سامنے آ رہے ہیں جنہیں سموان پتر ملنا ہے ان کے چہرے پر مسکان ہوگی کیا کسی سے بات ہو پائی ہے کس طریقے سے اسے دیکھا جا رہا ہے لیکن ابھی بات تو کسی سے نہیں ہو لیکن ظاہرین سے بات ہے کہ پدھان منتری سے جو سموانت کریں گے ملاقات کریں گے ان کے چہرے پر مسکان ہوگی کیونکہ اس کے پہلے بھی اس طریقے کی تصویریں سامنے دیکھنے کو ملی ہے علاق علاق زلوں کی یہ مہلائیں ہیں جو چھوٹے اس طرح پر اپنے کام کو جنہوں نے شروع کیا اور وہ لکپتی دیدی بنی تو یہ ایک بڑی اپلپ بھی ہے خاص طور پر جو میڈل کلاس اور لوگر میڈل کلاس سے آنے والی مہلائیں ہیں جو شندوالا دیواز جیسے زلوں کی مہلائیں زلوں نے سنگرش کیا اور لکپتی دیدی بنی تو ان کا اب رییکشن پوزیٹیو ہی ہوگا اور اب کیونکہ یہ مہلہ چشکتی کرلے کے نشہ میں بڑا قدم ہے اور مدربدیش نے اس کے پہلے بھی مہلائوں کے لیے بہتر کام کیا ہے تو رشید طور پر جو لوگ ہیں ان کے بیتر ایک سنتشکی کا بھاؤ بھی دکھے گا اور پشندتہ بھی دکھے گی زہن سے بات ہے نظر بنائے رکھیں آپ آکار شاکی بھی آپ سب ڈیٹ لیں گے فیلحال بہت بہت شکریہ ہیں تمام جانکاریوں کے لیے